شہری چٹپٹے کھانے کھانے میں مصروف ہے اسی پارے میں مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ سیونیوز ملک مشتاق سے ملک مشتاق اگاہ کیجئے گا لوگ کس طرح سے انجوائے کر رہی ہیں جی جی بلکل میں موجود ہوں ایک ریسٹورنٹ پہ چونکہ آج عید کا دوسرا روز ہے اسی حوالے سے پتاتا جلوں آپ کو کہ لہور یہ پہلے ہی کھانے پینے کے کافی شکین مانے جاتے ہیں چونکہ آج عید کا دوسرا روز ہے تو شہر بھڑ کے ریسٹورنٹ اور کھانے پینے کے کھابوں کی دکانوں پہ کافی زیادہ رش دکھائی دے رہا ہے میرے ساتھ ایک فیملی ہے جو عید کے دوسرے روز کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی بتائیں ہاں جی یہ عید ہمیں ہر دفعے ہم لوگ یہاں آتے ہیں اس عید پر کھانوں کے حوالے سے یہ بہت پاپولر ہے بچے میرے یہاں کے کھانے بہت پسند کرتے ہیں اور ظاہر ہے رمضان کی مسروفیت کے بعد دل کرتا ہے انجوائے کرنے کو باہر نکلنے کو بچوں کے بھی ہیں تو ایکزیمز لیکن ہم ان کو ضرور لاتے ہیں باہر تاکہ بچے آؤٹنگ ان کی ہو جائے اور باہر چل کر یہ لوگ اچھا فیل کریں ہم نے کھانے ہم نے کھانا کھایا ہے اور بہت زیادہ انجوائے کیا ہے ہمیں بہت مزا آئے یہاں پہ ہم نے سنیپ سکویڑا لینے ڈیفرنٹ لائٹنگز میں تو بہت انجوائے کیا ہے جی بالکل جیسا کہ آپ نے سنا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد عید الفطر کے دن سے چونکہ بچوں کو انجوائے کروانے کے لیے مختلف جگہ پر لے جائے جاتا ہے لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ عید کے روز زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے اور آج بھی کافی درجہ حرارت تیز رہا جس کی وجہ سے زیادہ تر فیملیز باہر نہیں نکل سکی لیکن جو ہی شام ہوئی تو خوابوں کی دکانوں پر اتنا زیادہ رچ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو فیملیز ابھی میں نے دیکھا ہے کہ اب آ رہی ہیں ان کو وقت دیا جا رہا ہے کہ جو پہلے سے بیٹھی ہوئی فیملیز ہیں وہ کھانا کھا کے چلی جائیں گی تو سیٹ ہوگی تو آپ کو بٹھایا جائے گا بہت شکریہ